تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جی جگ اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں ویٹس ایپ کریں اور فری ہومیوہربل تی بی مشورہ حاصل کریں لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ہومیوہربل تری کا علاج زیلی بدس رات سے پاک بیماریوں کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفاہ سے ہم کنار کرتا ہے یاد رہے تمام معلومات سیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں دوستو آج جو ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایک شاندار اور بہترین نسخہ بتایا جائے گا اور یہ ایسا نسخہ ہے جو چھوٹے قد کو لمبے قد میں تبدیل کرنے کے لیے بہت ہی عجیب اثر رکھتا ہے دوستو یوں تو خدا تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے چھوٹا قد یا بڑا قد یہ خدا تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا قد عطا کرنا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چھوٹے قد کو ایک عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اکثر چھوٹے قد کے بچے اور بچیوں کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا قد لمبا ہو جائے ایسے معالج آپ کو بہت کم ملیں گے جو اس مرض کا علاج جانتے ہوں لیکن ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جس کے مسلسل استعمال سے قدم خاطرخہ اضافہ ہو جاتا ہے تو پیش خدمت ہے آج کا نسخہ اسے نوٹ کر لیں اور مسلسل استعمال کریں یہ نسخہ بنانا اتنا مشکل نہیں لیکن آپ کو لمبار سا استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو اس کے اثرات مستقل طور پر حاصل ہوں دوستو اونٹنی کا دودھ ایک کلو لے لیں کسی دیکھ جی میں ڈال کر اس میں بیس گرام مغز بادام اور چار گرام تودری سرخ باریک کر کے ڈال دیں اور دھیمی آگ پر پکاتے رہیں اور اس کے اندر چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ اس میں بالائی وغیرہ نہ آئے جب تمام دودھ جل کر قریباً تین سو میلی لیٹر کے برابر باقی رہ جائے تو اسے اتار کر تھنڈا کر لیں اور نیم گرم حالت میں تیس میلی لیٹر خالص شہد ملا کر پلائیں اگر بچہ یا بچی ایک دفعہ پی نہ سکے تو دو مرتبہ یا تین مرتبہ اس کو یہ سارا پلا دیں مسلسل ایک سال کے استعمال سے بچے کا قد لمبہ ہو جائے گا یہ بہت بہترین اور سادہ نسخہ ہے دوستو باقی اشیاء تو اپنی جگہ لیکن ایک چیز کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو شہد ہم اس میں استعمال کرنے کی سفارش کر رہے ہیں وہ ہر صورت میں سو فیصد خالص ہونا چاہیے خالص شہد وہی ہوتا ہے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے نکالا ہو یا کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوا کر محفوظ کیا ہو اگر بازار سے لے کر شہد کا استعمال کریں گے تو آپ کو ہرگز بھی اس کے فائدے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اونٹنی کا دودھ بھی خالص ہونا چاہیے اور شہد بھی خالص ہو تب ہی آپ کو یہ نسخہ پوری طرح فائدہ دے گا شکل